ہندوستان کے کسی کونے میں ظلم ہوتا ہے توقیر رضا کی آنکھیں روتی ہیں ہندوستان کے کسی کونے میں کسی مظلوم کو ستایا جاتا ہے توقیر رضا اس کے آگے ہوتے ہیں ہندوستان کے کسی مرک کی کسی بھی شہر میں اگر ظلم و ستم کے پہر کسی پر دھولے جاتے ہیں تو توقیر رضا کی شخصیت موجود ہوتی ہے کسی کو لجایا جاتا ہے تو توقیر رضا پہلے بھولتے ہیں پردانے آزادی لے کر پہنچا اور کہا فضل حق فتبہ پاپس لے لو ہم تمہیں باعث زندگی دیں گے میرے لالے موت کے عالم میں بھی انگریزی اپیسر کے موں پہ تھوک دیا اور فرمایا کترے جیدھر کی زندگی سے شہر کی موت بہتر ہوا کرتی ہے اے اپنی چوکٹ پہ ہمیں بیٹنے والی ہم مدینے والے کی چوکٹ پہ بک چکے ہیں آپ مجھے بتائیے ہندوستان کے کسی کونے میں ظلم ہوتا ہے توقیر رضا کی آنکھیں روتی ہیں ہندوستان کے کسی کونے میں کسی مظلوم کو ستایا جاتا ہے توقیر رضا اس کے آگے ہوتے ہیں ہندوستان کے کسی مرک کسی بھی شہر میں اگر ظلم و ستم کے پہر کسی پر دھولے جاتے ہیں تو توقیر رضا کی شخصیت موجود ہوتی ہے کسی کو لگایا جاتا ہے تو توقیر رضا پہلے بھولتے ہیں میں کہنا میرے دوستو یہ نہیں ہے میرا مقصد کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج توقیر رضا کی قرادت میں جب محمد پراجہ کی قرادت میں آپ کے پاس بوجود ہے علی حضرت کی توقیر یہ پوری ملت کے سب ملت کو ساتھ لے کر آپ کے ساتھ چلنے کے کام کرنے کی کوشش پوری کی جائے ایک کل صحیح نعرہ اور سچا نعرہ لیکن آج یہ نعرہ بھی مضیوت میں دکھ رہا ہے اپنی بات کل صفدوں میں میں کر کے اور ختم کروں گا کہ آج پھر بادلوں نے ایسی ساجیس کی کہ آج پھر بادلوں نے ایسی ساجیس کی کہ سارا جہاں چھوڑ کر میرے گھر پر بارش کی گر جد ہے سمجھنے والی بات ساتھیوں جس لڑا کو ہم لننے چاہ رہے ہیں گر جد ہے ان باتلوں کو میرے آشیا پہ بجلی گرانے کی تو ہمیں بھی جد ہے ان باتلوں میں آشیا بنانے کی کیونکہ یہ مسن سے کانٹیسٹوشن یہ ایک نام نہیں یہ ایک آندولن ہے اور اس کا روپ بہت وکال بہت وشال ہونا چاہیے اور پورے دیس کے اندر یہ چنگاری شولہ بننی چاہیے مجھے مرحوم رات اندوری صاحب کی ایک بات یاد آگیا ایک شہر یاد آگیا پورا تو نہیں کہوں گا کہ ہم سبھی کا خون ہے اس مٹی میں سامل کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے یہ جو بھارت بنا یہ ہندو مسلم سی کسائی سبھی کے بھائیچارے کو لے کر بنا شہستے آئی شاشن کال بدلے لیکن آج جو شاشن ہے ہمیں سوچنے پر مضبور کر دیا ہمیں مسن سے کونسٹیوشن بنانے پر مضبور کر دیا کیا ضرورت پڑی آج کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم لوگ دیس کا بچہ بچہ ہر بدھی جیل اس بات کو جانتا ہے کہ آج سمیدھان مصیبت میں ہے اور سمیدھان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں ساتھیوں اس آندولن کو اتنا وشاہ روپ دیں اور صرف ہمیں میٹنگیں کرنے کی نہیں ہمیں گلیوں میں ہمیں نکڑ نکڑوں پر جا کر ہمیں بھستیوں میں جا کر یہ میٹنگیں کرنی چاہیے جو آج یہ چار بیواری کے اندر ہو رہی ہے یہ ہمیں پورے بھارت کے اندر اس آندولن کو لے کر چلیں گے اور ہم ان آندولن کاریوں کے ہاتھ مضبوط کریں گے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر مانا ہیتکاری سنگٹھن کہ میں ڈلی پردیش اکی اکسلے سنتاپا کو میں آج سبت لیتا ہوں یہاں پر کہ میں آپ لوگوں کے ہاتھ مضبوط کروں گا اور جیسے بھی آپ مجھے جہاں پر بھولائیں گے میں انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی مسلم کے پیٹ میں گولی ملے گی تو ہم اپنا کندو آپ لے لیں گے ساتھیوں اٹھتر مسلموں کا پوشت مانٹم ہوا دن تین لگے سب ہی مسلموں کا سینے پہ گولی تھی یہ وہ مسلم ہیں یہ وہ مسلم ہیں کہ جب آزاد کی لڑائی گری گئی تو جب بہت کان پر چلے کر فروک آباد کا تک جتنے بھی پیڑ ہیں ان پر ساتھ مسلمانوں کو لٹکا دیا گیا تھا علیماؤں کے لئے یہ وہ مسلم ہیں کہ جب آلال کے لئے سے اور جامجد تک میدان میں مسلم کو ننگا کر گی جڑا جاتا یہ مسلم ہیں اس کے باوجودی ان مسلموں نے انیس سو پانچ میں ایک گانہ لگا ایک بھال صاحب نے کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان یہ وہ مسلم ہیں یہ وہ مسلم ہیں کہ جب ہمارے فاتمہ سے بہن نے ہمارے سکول کھولنے کے لئے ایک جگہ دی اور ہمارے ان کو سارتیوائی پھلے اور جو دو اپنے کو سرنگ دی رہنے کے لئے یہ وہ مسلم ہیں جب ماتا دین کے لئے اسلام اسماعیس کھانے پیلوانی سکھانے کا کام کیا یہ وہ مسلم ہیں کہ جب ہمارے چھوٹا نہیں تھا ہمارے لئے انہوں نے ہمارے پاک کارنے کا ہمارے گھر کھانا باننے کا کام کیا یہ بھوم سلم ہیں تو میں سیلوٹ کرتا محمد پرانچا صاحب کو کہ جنہوں نے آج ہم سب کو اکٹا کرنا ہے کام کیا تو یہ ایک انت میں ہی گھوں گا کہ ساپ کا سمیہ بولا ہے کہ بڑا کم بولنا تو سوچتا ہوں پرانچا صاحب کہ تھن سمرپت اور تھن سمرپت اور جیبن سمرپت سوچتا ہوں پرانچا صاحب اس کے آگے اور کلتوں ہوں بھائیو میں میں کوئی سپیچ نہیں دینی میں نے دو چار ملڈ بات کہنی ہے ایک تو میں ایک میں ہمارے جو جسٹس ہیں اور ہمارے ساتھی امون سے کہنا چاہتا ہوں کہ شمدان میں جو ٹائم پانچ سال کا ہے یہ کھٹکے دو سال ہونا چاہیے اس پر جھولم بہت کیا جا رہا ہے کلت آدمی کے آب میں شمدان آنے کی وجہ سے دو سال کا ٹائم دوسری میں ایک پرتکیا کرتا ہوں کہ ہمارے بار ہمارے جو بار کاؤنسل او دلی کے الیکسن ہوں گے ان کے اندر میں اور میرے ساتھی جتنے بھی ایڈ بوکیٹ ویبین کوٹوں سے آئے ہیں چاہے عبدالکلام آجاد رونی سے آئے ہیں بھائی روشنلان آئے ہیں ہم محمود پراتہ صاحب کو جتا کر بار کاؤنسل او دلی بھیجیں گے ایک پتہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں